بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچوہ انٹرفیرنس تداخل یا مداخلت دو موجوں کا باہم مداخلت کرنا اور چھتا دائی فریکشن انکسار روشنی کا یا موجوں کا کسی کونے سے ٹکرا کے پھیل جانا یہ انکسار کہلاتا ہے اور ساتوہ جیسے انکسار آجزی اور انکساری کی قیفیت کے آدمی جو ہے وہ پھیل جانا آدمی کا بچھ جانا جیسے آنکھیں بچھانے کا لفظ ہم بولتے ہیں تو ساتوہ میری بل قابل پیمائش تفہیم الاسطرحات دوسرا حصہ ہے کنونسنگ ایویڈنس قائلی شواہد ایسے ثبوت جو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں دوسرا ڈائی فریکٹڈ منکسر انکسار شدہ سبسٹینشل ایویڈنس کافی شواہد ساتوہ پارٹیکل نیچر ذراتی نوییت اور آٹھوہ ایکسپیریمنٹل کنفرمیشن تجرباتی تصدیق کسی بھی نظریہ کی تفہیم الاسطلاحات تیسرا حصہ ہے رویل ساہر کرنا دکھانا اور دوسرا لفظ کمپلیمنٹریلی ٹکمیلی طور پر مکمل کرتے ہوئے کمپلیٹ سے یہ نکلا ہے اور تیسرا لفظ سائیملٹینیسلی بیاکوابت چوتھا ریگارڈ ایز کی لحاظ سے کی لحاظ سے کسی چیز کا جانا جانا اور پانچوہ مائیکرو پارٹیکلز خرد ذرات خرد کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے پنساری کے دکان پہ جائے آپ کہیں الائچی خرد یہ بڑے سے دبے پہ لکھا ہوگا الائچی خرد نہیں چھوٹی الائچی اور دوسری دبے پہ لکھا ہوگا الائچی کلا بڑی الائچی بہت سے دہات ایسے ہیں کہ ایک گاؤں ہے چھوٹا ہے گاؤں کا حصہ دوسرا بڑا حصہ ہے تو چھوٹے کے نام کے ساتھ خرد آتا ہے بڑے کے نام کے ساتھ کلا آتا ہے رنالہ خرد تو مشہور ہے اب جانتے ہیں تو مائیکرو پارٹیکلز خرد ذرات جیسے خرد بین ہے چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والی چیز مائیکرو پارٹیکلز خرد ذرات چھوٹے ذرات اور اس کے بعد چھٹا میکرو پارٹیکلز کلا ذرات یعنی بڑے ذرات اور ساتھوہ ہے ڈسکریٹ منفرد یکتا اور آٹھوہ فرنجز دھاریاں چونی کیسریتے گھوٹے دیاں تاریاں آئیے باقاعدہ سبق پڑھتے ہیں ویو نیچر آف پارٹیکلز ذرات کی موجی نویت اس نظریے کے مطابق ذرات جب تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں تو وہ موج کا سارویہ اختیار کر لیتے ہیں موج کا سارویہ بیش کرتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں it has been observed that اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے that light displays a dual nature کہ روشنی دوہری نویت ظاہر کرتی ہے دوہری نویت دکھاتی ہے ذراتی نویت بھی اور موجی نویت بھی it acts as a wave یہ موج کے طور پر بھی عمل کرتی ہے and it acts as a particle اور یہ ذرے کے طور پر بھی کام کرتی ہے یعنی اس کی نویت موجی بھی ہے اور ذراتی بھی ہے french physicist جو فرانس کا فرانسیسی طبیات دار لویس ڈی براغلی لویس ڈی براغلی proposed in 1924 1924 میں اس نے نظریہ پیش کیا کہ جو ذرات ہیں ان کو موجی نویت کی خصوصیات بھی رکھنی چاہیے یعنی جو تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے ذرات ہیں وہ موجی نویت ظاہر کرتے ہیں موجی نویت کی خصوصیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے ذرات موج کی طرف دار رویہ اختیار کرتے ہیں اس مومنٹم پی آف فوٹان کہ فوٹان کا مومنٹم ہم جانتے ہیں اس گیون بائی دا ایکویشن پی براغل ایچ اوور لیمڈا جب فوٹان موجی نویت ایچ بٹے لیمڈا اور لیمڈا جہاں وہ اس فوٹان کے اندر جو موج موجود ہے اس کا دولے موج ہے ویولینٹ ہے تو پی براغل ایچ بٹے لیمڈا یہ فارمولا موج کی موجی نویت کو ظاہر کرتا ہے کہ موج پر جہاں وہ مجتمع ہوتا ہے ذرات پر نہیں ڈی براغلی سجیسٹیڈ ڈی براغلی نے نظریہ پیش کیا تجویز پیش کی that momentum of material particle کے مادی ذرے کا میارے حرکت یا مپدارے حرکت مادی ذرے کا momentum of mass m جس کا طول m ہے moving with velocity v اور جو velocity v کے ساتھ حرکت کر رہا ہے should be given by the same expression اسی مساوات سے دیا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے ڈی براغلی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو مادی ذرے جس کی کمیت m ہے طول m ہے اور وہ بھی velocity سے عرکت کر رہا ہے اس کا momentum بھی اسی فارمولے سے دیا جا سکتا ہے کہوں سا پی براغل ایچ بٹے لیمڈا پی براغل ایچ بٹے لیمڈا یہ موجی نویت کا فارمولا ہے کہ موج جو روئیہ اختیار کرتی ہے اس کا طول موج جو ہے لیمڈا ہوتا ہے اس کا momentum جو ہے وہ پی براغل ایچ بٹے لیمڈا ہوتا ہے اور ذرے کا جو momentum ہے وہ m v ہوتا ہے یاد رکھئے جتنے بھی مادی چیزیں ہیں ان کا momentum ہم m v سے ظاہر کرتے ہیں چونکہ m اس کا مار یا طول ہے v اس کی velocity ہے اور جو موج جب ہم لے رہے ہوتے ہیں موج کو ذرے بحث لا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا momentum پی براغل ایچ بٹے لیمڈا ہے تو ڈی براغلی کے مطابق جو ہے وہ یہ روشنی جو ہے وہ جہابر کی مکنہ تیسی لہریں دوڑا روئیہ اختیار کرتے ہیں روشنی جو بعض اوقات سراتی نویت دکھاتی ہے اور بعض اوقات موجی نویت دکھاتی ہے دونوں ہی روئیہ اس کے اندر موجود ہیں تو لہٰذا دونوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے پی براغل ایچ بٹے لیمڈا ہے اور اسی موج کے لیے پی براغل ہے ایم وی اور آپ دیکھئے گا نیچے لیمڈا براغل ایچ بٹے پی جو اوپر والی بائن طرف والا حصہ ہے مساوات کا پی براغل ایچ بٹے لیمڈا اس میں سے لیمڈا کو الگ کر لیا تو لیمڈا براغل ہو گیا ایچ بٹے پی دو طرف اُلٹ کر دیں تو لیمڈا جو ہے وہ سانی سے ایک طرف نکل آئے گا تو لیمڈا براغل ایچ بٹے پی پی کی قیمت اوپر والی مساوات میں ہم لکھ چکے ہیں ایم وی جب ذراتی نویت ہوتی ہے تو اس وقت پی کی قیمت ایم وی تو پی کی جگہ پہ ہم مساوات نمبر ایک میں جو لیمڈا براغل ایچ بٹے پی لکھا ہے نیچے جو پی ہے اس کی جگہ پہ ایم وی لکھتیا تو فارمولہ آیا لیمڈا براغل ایچ بٹے ایم وی مساوات نمبر ایک ہے جہاں لیمڈا جو ہے وہ تولے موج ہے اسو سیٹیڈ وی پارٹیکل وی جو ذرے کی موج کے ساتھ منسلک ہے جو ذرے ذرے نے موجی نویت ظاہر کی ہے اور وہ موج جو بنی ہے اس کا تولے موج ہے لیمڈا ہنس ان الیکٹرون can be considered to be particle اب دیکھیں اس طرح الیکٹرون جو ہے وہ ایک ذرہ کے طور پر بھی ہم لیتے ہیں and it can also be considered to be wave اور اسے ایک موج کے طور پر بھی لیتے ہیں جو تیز رفتاری سے حرکت کرتا ہوا الیکٹرون ہے وہ ایک ذرہ بھی ہے اور ایک موج بھی ہے ذرہاتی نویت بھی ہے اس کی اور ایک موجی نویت بھی ہے دوری نویت ظاہر کرے گا the equation one is called debrogly relation مساوات نمبر ایک جو ہے وہ debrogly کی مساوات کہلاتا ہے چونکہ اس میں روشنی کی دوہری نویت شامل ہے an object of large mask ایک چیز ہے جس کا طول بہت زیادہ ہے an ordinary speed اور رفتار عام ہے کوئی ایسی چیز ہم لیتے ہیں فوٹبال ہے گولی ہے گیند ہے اور اس کا طول جو ہے وہ بہت زیادہ الیکٹرون کی نسبتہ آپ دیکھیں بندوق کی گولی کا طول جو ہے وہ کتنے لکھ و کرون گونہ زیادہ ہے تو an object of large mass ایک چیز ہے جس کا طول خاصہ زیادہ ہے and the ordinary speed اور رفتار جو ہے وہ عام ہے has such a small wavelength اس کی طول موج اتنی چھوٹی ہوگی that its wave effects such as interference and affection are negligible کہ اس کے جو موجی اثرات ہیں جہاں جیسا کہ ہم تداخل میں موجوں کی مداخلت میں دیکھتے ہیں یا موجوں کی انکساری رویے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رکاوٹ کے کونوں سے ٹکرا کے روشنی پھیلتی ہے تو یہ موجی نویت ظاہر کرتی ہے اس کے اثرات جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دینے کے قابل ہوں گے ہم اس موج اتنی چھوٹی موج کی شناست ہی نہیں کر پائیں گے اور ان کے اثرات کا جو ہے وہ اس اثرات کو شناست نہیں کر پائیں گے فار اکزیمپل مثال کے طور پر ایک رائیفل بلٹ آف ماس ٹونٹی گرام ایک بندوق کی گولی ہے جس کا تول جو ہے وہ بیس گرام ہے and flying with speed 330 میٹر پر سیکنڈ اور 330 میٹر فری سیکنڈ کی رفتار سے جا رہی ہے ہے وہ wavelength lambda given by اس کا جو طولے موج ہے وہ اس مساوات سے نکالا جا سکتا ہے کہ lambda برابر h بٹے m اور یہاں m جہاں وہ بندوق کی گولی کا طول ہے تو h کی قیمہ 6 شر یا 6 3 ذرا 10 کی طاقت منفی 34 ہے اور m کی قیمہ 2 ذرا 10 کی طاقت منفی 2 کلو گرام ہے گراموں میں دیا گیا ہے تو اس کو کلو گرام میں ہم تبدیل کر لیں ہزار سے تقسیم کر کے تو 2 ذرا 10 کی طاقت منفی 2 کلو گرام آئے گا اور 7 وی کی قیمت ہے 330 میٹر فی سیکنڈ ان سب کو cut وٹ کر کے حملے آئے ایک ذرا 10 کی طاقت منفی 34 میٹر اتنی چھوٹی یہ طولے موت جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو شنافت کرنا مشکل ہو جائے گا دیکھیں گوھر کریں اب m کی جگہ پہ الیکٹران کا ماس ہو جائے اس میں کوئی قیمت ہے منفی 35 کلو گرام الیکٹران کا جو طول ہے منفی 31 نکال دیں گے تو قیمت جو ہے وہ 10 کی طاقت منفی میں بہت کم آئے گی تو منفی میں جتنی طاقت بڑھاتے جائیں گے قیمت اتنی ہی چھوٹی ہوتی جائے گی منفی کی طاقت جتنی زیادہ ہوگی رقم کی قیمت پوری رقم کی قیمت اتنی ہی کم ہوگی اور منفی کی قیمت جتنی زیادہ جتنی کم ہوگی منفی کی طاقت جتنی کم ہوگی اتنی ہی رقم کی قیمت یا لیمڈا کی قیمت جائے وہ زیادہ ہوگی اب منفی 34 آگیا ہے الیکٹرون کی صورت میں یہ طاقت رقم کے ساتھ طاقت جائے منفی 3 چار پہنچ اس طرح سے آئے گی جو کہ بہت زیادہ ہے اس کی نسبت یہ قیمت بہت کم ہے طول موج کی یہ اتنی کم قیمت ہے کہ اس کو شنافت نہیں کیا جا سکتا کسی بھی اثر سے تو یہ نتیجہ نیچے لکھا ہے کہ یہ طول موج اتنی چھوٹی ہے یہ یہ قابل پمیش نہیں ہے آپ امینتی نہیں کر سکتے دی یہ قابل پمیش نہیں ہے اور شناخت نہیں ہے کسی بھی اس کے اثر سے نہ ہی انٹرفیرنس مداخلت نہ ہی انکسار نہ کسی اور اس کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے اس کی پمیش ہو سکتی ہے نہ ہی شناخت ہو سکتی ہے کیونکہ طولے موج بہت زیادہ چھوٹی ہے on the other hand for an electron moving with speed of 1 into 10 raised power 6 meter per second electron جو کہ ایک ضرع دس کی طاقت 6 meter سی second کی رفتار سے حرکت کرتا ہے وہ جو موج بناتا ہے اس کا طولے موج کتنا ہوتا ہے ہم نے جو ڈی براغلی کا مفروضہ تھا اس کے مطابق ہر حرکت کرنے والی چیز کے ساتھ موج وابستہ ہوتی ہے اس کا موج انداز ہوتا ہے یہ موج اتنی چھوٹی بنتی ہے جس کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھئے یہ الیکٹرون ہے اس پیچھلی سلایڈ میں ہم نے گولی کے بارے میں بڑھا تھا گولی کے ساتھ جو موج وابستہ تھی اس کا دولے موج ایک زرد دس کی بہت زیادہ ہے ساتھ زرد دس کی طاقت منفی دس بہت بڑی قیمت ہے ایک زرد دس کی طاقت منفی چوتی سے منفی میں طاقت جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی جواب اتنی رقم کی قیمت کم ہوتی جائے گی اور یہ منفی میں طاقت چھوٹی ہے لہذا جواب پڑا ہے لیمڈا کی قیمت جائے وہ زیادہ ہے الیکٹرون کی صورت میں تو طولے موج یہ اتنی ہے جس شناخت کرنا آسان ہے جس طولے موج ہے جو ایکس ریز کی ریز میں پیچھے ہم نے تیف پڑا ہے پٹی پڑی ہے تریکونسیوں کی یہ ایکس ریز کی ہے اور یہ ریڈیو ویرز کی ہے اور اس طرح کے مختلف جو ریج تھی وہ ہم نے پڑی ہے تو یہ ایکس ریز کی ریج میں سازردس کی تاگر منفی دس میٹر یہ جو طولے موج ہے یہ ایکس ریز کی ریج میں آتی ہے دس دیفریکشن ایفیکٹس فور الیکٹرون دار میری ریبل الیکٹرون کے لیے جو انکساری اثرات ہیں وہ قابل پہمیش ہیں انکسار کی خصوصیت ہے کہ موج کسی رکاوٹ کے کونوں سے ٹکراتی ہے ٹکرا کر پھیل جاتی ہے یہ خصوصیت جو قابل شناخت ہے قابل پہمیش ہے الیکٹرون کی طورت میں الیکٹرون جہا جو گولی کے لیے جو انکساری اور تداخل اثرات ہیں وہ قابل پہمیش نہیں ہے دیویجن اور جرمر کا تجربہ ایک کنوینسنگ ایویڈنس آف آف تا ویویو نیچر آف الیکٹرون الیکٹرونوں کی موجی نویت کا قائلی شواہد یعنی الیکٹرونوں کی موجی نویت کے قائلی شواہد قائل کرنے والے شواہد کنوں نے مہیا کیے کہ الیکٹرون واقعی موجی نویت رکھتے ہیں واس پروائیڈر بائی کلنٹن جے ڈیویجن اور لیزر ایچ جرمر کلنٹن جے ڈیویجن اور لیزر ایچ جرمر نے الیکٹرونوں کی موجی نویت کو ثابت کرنے کے لیے قائل کرنے کے لیے شواہد مہیا کیے تجربہ کر کے دکھایا انہوں نے دکھایا کیا چیز الیکٹرون دھاتی قلم سے منکسر ہوتے ہیں انکساری رویہ اختیار کرتے ہیں یعنی الیکٹرونوں کی دھار دھار جب کسی دھاتی قلم کے اوپر پڑتی ہے تو وہ دھات منکسر ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح کوئی موج منکسر ہوتی ہے بلکل اسی طرح ایکسری یا کوئی دوسری موج اپنا انکساری رویہ اختیار کرتی ہے کسی بھی دھاتی قلم کے ساتھ ٹکرا کے جو اپریٹس استعمال کیا گیا ہے اس تجربے میں وہ تصویر میں دکھا گیا ہے آپ دیکھئے سب سے اوپر الیکٹران گن ہے بندوق ہے جو الیکٹرانوں کی دھار چھوڑتی ہے اور وہ دھار سیدھی نکل کریسٹل نکل کی کلم کے اوپر پڑتی ہے اور وہاں کلم کی جو تہیں ہیں باریک ان کے ساتھ ٹکرا کے وہ بلکل موج نکل لیتا ہے وہاں سے کرنٹ کی بمیش ہوتی ہے کیونکہ الیکٹرانوں کی دھار ہے اور جب ڈیٹیکٹر کے پاس جاتی ہے اس میں کرنٹ بہتا ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کتنے الیکٹران ہیں تو الیکٹرانوں نے اپنا موجیر ویعہ ظاہر کر دیا جس طرح کے ایکس ریز یا دوسری موجیر کسی بھی دھاتی غلم کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور منکسر ہو جاتی ہیں تہہوں سے ٹکرا کے پھیل جاتی ہیں بلکل اسی طرح الیکٹرانوں کی دھار بھی منکسر ہوتی ہے اور ڈیٹیکٹر اس کی شنافت کر لیتا ہے دوسری اپریٹس اس سامان میں the electrons from heated filament are accelerated electron ایک گرم filament سے گرم spring سے تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں accelerate کا مطلب تیزی کے ساتھ بھاگنا تو ایک گرم filament ہے وہاں سے electron تیزی کے ساتھ نکلتے ہے دھار بناتے ہوئے جہاں electron gun ہے وہاں adjustable applied voltage V ایک مناسب voltage V کے ساتھ ان electron کو تیزی سے دھکا ملتا ہے nickel crystal کی طرف nickel کی قلن کی طرف the electron beam of energy V electron جو V voltage کے ساتھ جن کو دھکا ملتا ہے electron وں کی تھار اس میں جو توا نئی ہے وہ V E ہوتی ہے the electron beam of energy V E electron کی تھار جس کی توا نئی V E is made incident on the nickel crystal یہ دھار تی کلم کے اوپر ڈالے جاتے ہیں electron جن کی electron کی تھار جس کی توا نئی V E ہے یہ ڈالے جاتے ہیں کس چیز کے اوپر تصویر میں نظر آ ہے nickel کی کلم کے اوپر جو کلم کی سطح سے جو دھار منکسر ہوتی ہے جو ٹکرا کے پھیلتی ہے اور ایک ذاوی پر موڑ جاتی ہے enter the detector یہ اُس وقت ایک دیٹیکٹر میں داخل ہوتی ہے ایک شنافت کنندہ میں داخل ہو جاتی ہے and is recorded as a current آئی اور وہاں اس ریکارڈنگ ہو جاتی ہے current آئی کے طور پر کیونکہ وہ electron کی دھار ہے اور شنافت کرندا کے اوپر جب پڑتی ہے تو وہاں current بینا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں current کی پیمیش کرنے والا اللہ پھر بتا دیتا ہے کہ electron کی تعداد کتنی ہے current سے پتا چل جاتا رویہ اختیار کرتی ہے یہ electron کی دھار کی جگہ پہ x rays ہوتی ہیں کوئی بھی موش ہوتی تو بلکل نتیجہ یہ ہی نکلتا تعداد کی تعداد کس طرح ہوگا of electron electronوں کی ہر کی تعداد میں v voltage کی ساتھ electronوں کو تھکہ ملے گا اور وہ crystal کی طرف کلن کی طرف آئیں گے تیزی سے ایکسلریشن پیدا کرتے ہوئے تو در کےین ان کے ہی آف تا الیکٹرون الیکٹرونوں کی ہرکی تواہنائی میں جو اضافہ ہوگا ایز ایٹیز ایکسلریٹیڈ بائی دا پوٹنشل وی جب وہ پوٹنشل وی کے ساتھ دوڑ کر جو ہے وہ الیکٹرون گن سے نکلیں گے ان دا الیکٹرون گن is given بائی تو الیکٹرون گن سے بی پوٹنشل کے ساتھ ان کو تھکا ملے گا اور ان کی ہرکی تواہنائی میں پھر اضافہ ہوگا اور وہ ہرکی تواہنائی میں اضافہ کس صورت میں لکھیں گے ایک بٹے دو ایم وی سکیئر یہ ہرکی تواہنائی کا فارمولا ہے یہ برابر وی ای وی ای پوٹنشل تواہنائی جب تک الیکٹرون جو ہے وہ تیز رفتاری سے نہیں نکلیں گے اپنے ممبہ کے اندر ہوں گے تو اس وقت تو ان کے اندر جو مخفی تواہنائی ہے پوٹنشل ہے وہ وی ہوگا وی ای تو ایک بٹے دو ایم وی سکیئر جب نکلیں گے تو وی ای جو ہے وہ ہرکی تواہنائی میں بدل جائے گا تو دونوں کا موازنہ کیا ایک بٹے دو ایم وی سکیئر بٹے وی ای اور وی بڑا ہے اور پوٹنشل کے لیے لکھا گیا ہے اور آگے آپ دیکھیں کہ ایم وی سکیئر وہیں رہنے دیا جو دو تھا وہ دوسری طرف جا کر وی ای کے ساتھ ضرب کھا گیا یہ مساوات نمبر ایک آگئی ایم وی سکیئر برابر دو وی ای مساوات نمبر ایک اب ہم نے دونوں طرف کیا کیا کہ ایم وی سکیئر دونوں طرف ایم سے ضرب دے دی مساوات نمبر دو میں آپ دیکھیں کہ دونوں طرف اب ہم نے ایم سے ضرب دے دی تو بائے طرف والی رقم بنی ایم سکیئر وی سکیئر ایم کی دو وی کی دو برابر دائے طرف ایم کا اضافہ ہو گیا دو ایم وی ای یہ مساوات نمبر دو ہے اب دونوں طرف جذر لے لیا مساوات نمبر تین میں تو بائے طرف جو رقم تھی م سکیر و سکیر وہ آگے م و اور دائیں طرف جذر کے ساتھ وہی رقم ہم نے لکھ دی دو ایم و ای یہ مساوات نمبر تین ہے فرام ڈی براغلی ایکویشن ڈی براغلی کی مساوات میں ہم نے کیا پڑھا تھا لیمڈا کی قیمت لیمڈا برابر ایچ بڑے ایم و اور لیمڈا برابر ایم و کی قیمت ہم مساوات نمبر تین میں نکال چکے ہیں تو جہاں ایم و آیا ہے وہاں مساوات نمبر تین کی قیمت ہم درج کر دیں گے تو لیمڈا برابر ایچ بڑے ایم و جو نیچے والا ایم و ہے اس کی جگہ پہ مساوات نمبر تین میں جو ایم و کی قیمت ہے وہ درج کر دی تو ایچ بڑے دو ایم و ای کا جذر یہ مساوات نمبر چار آگئی اور یہ قیمت ہے لیمڈا کی In one of the experiments the accelerating voltage V was 54 volts ایک تجربے میں جو اس طرح پیدا کرنے والی یا تیزی سے الیکٹرانوں کو حرکت دینے والی جو voltage ہے وہ 54 volts تھی ہنس تو پھر اس کی بڑے و کی جگہ پہ ہم 54 لے دیتے ہیں اور باقی ایچ کی قیمت بھی ہمیں معلوم ہے ایم کی الیکٹران کا دول ہے ای الیکٹران کا چارج ہے سب قیمتیں معلوم ہیں قیمتیں درج کر دیتے ہیں تو لیمڈا برابر ایچ بڑے دو ایم وی ای نیچے جردر ہے برابر آ گیا اوپر ایچ کی قیمت ہمیں پتا ہے 6.63 ضرب دست کی طاقت منفی 34 جول سیکنڈ ہے اور نیچے جردر کے ساتھ لکھا ہے دو تو پہلے سے موجود ہے ضرب 9.1 ضرب دست کی طاقت منفی 31 یہ الیکٹران کا طول ہے ایم کی قیمت ہے منفی 30 کلوگرام اور ساتھ وی بڑا وی وولٹیج ہے چوبن وولٹ جول پر سیکنڈ یہ ساتھ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہے ضرب ای الیکٹران کا چارج ایک شرعہ 6 ضرب دست کی طاقت منفی 19 کولم آپ دیکھیں گے کہ اب ان سب کو جمع تفریق ضرب تقسیم اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر رقموں کو لے کر جائیں کٹ ورٹ کرنے کے بعد جواب کیا آئے گا لیمڈا برابر ایک شارعہ 6 ضرب دست کی طاقت منفی 10 میٹر تو یہ کیا چیز ہو گئی الیکٹران جو دھاک کی صورت میں نکلے ہے انہوں نے موجی رویہ اختیار کیا ہے اور جو ان کی موج ان کے ساتھ مابستہ ہوئی ہے جو موج بنائی ہے انہوں نے تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے اس موج کا تولے موج لیمڈا برابر ایک آشارعہ 6 ضرب دست کی طاقت منفی 10 میٹر نکلا ہے اس مم آف لیکٹران ڈیفریکٹڈ فرم کرسٹل سرفیس واز اوپٹین فارا گلینسنگ انگل آف سکسٹی فائل ڈیگری یہ الیکٹرانوں کی دھار جو کہ منکسر ہوتی ہے قلمی سطح سے وہ جو الیکٹران گن سے الیکٹرانوں کی دھار نکلتی ہے اور قلمی سطح کے اوپر پڑتی ہے واز اوپٹین فارا گلینسنگ انگل آف سکسٹی فائل ڈیگری وہ حاصل ہوتی ہے ٹکرانے کے بعد مناظری زاویے کے ساتھ پینسر درجے کے یعنی پینسر درجے کے مناظری زاویے کے ساتھ وہ منکسر ہو جاتی ہے یعنی ٹکرا کے پھیل جاتی ہے اس زاویے کے ساتھ ایکارڈنگ ٹو بریکس ایکویشن بریکس کی مساوات کی روح سے بریک کا حصول بھی وہاں استعمال ہوتا ہے کہ روشنی کسی کلم کے اوپر پڑتی ہے اور کلم کے جو ایٹم ہیں وہ خاص ترتیب یافتہ ہوتے ہیں تو دو ایٹموں کے درمیان فاصلہ ڈی ہوتا ہے وہاں تکراتی ہے تو خاص زاویے کے ساتھ منکسر ہو جاتی ہے اور ایم برابر ایک یہاں نیچے لکھا ہوا ہے فار فرسٹ آرڈر ڈیفریکشن ایم برابر ایک پہلے درجے کا انکسار ایم کی قیمت ایک دوسرے کا ایم کی قیمت دو اس طرح ایک پٹی حاصل ہو جاتی ہے وہاں انکساری پٹی جیسے ہم کہتے ہیں فار نکل ڈیز ایکل ٹو ڈیرو بائٹ نائن ون انٹو ٹین ریس بارور مائنس ٹین میٹر نکل کے لیے دو ایٹموں کے درمیان فاصلہ نکل میں وہ صفر اشاریہ نو ایک درجہ درس کی طاقت منفی دس میٹر ہے ہم نے پیشے پڑھا کہ لیمڈا کی قیمت بھی تقریباً اتنی ہی ہے کہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے آپ بھی مصابات میں دیکھ لیجئے گا لیمڈا برابر ایک اشاریہ چھے پانچ درجہ دس کی طاقت منفی دس میٹر تو روشنی کی جو جو ایلیکٹرانوں کی دھار ہے وہ جو موج وابستہ ہے اس کے ساتھ اس کا تولے موج ایک اشاریہ چھے پانچ درجہ دس کی طاقت منفی دس میٹر ہے اور جہاں سے اس نے گزرنا ہے وہ راستہ بھی اسی فرشنیہ نو ایک درب دس کی طاقت منفی دس میٹر ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہمارا قط ساڑھے پانچ فٹ ہے آگے دروازہ بھی ساڑھے پانچ فٹ ہے یا دروازہ تھوڑا سا ساڑھے پانچ فٹ سے زیادہ ہے تو ہم دروازے سے گزرتے ہوئے آرام سے گزر جائیں گے یا اگر برابر ہے تو گزرتے ہوئے تھوڑا سا جھوک کر گزریں گے بلکل اسی طرح کہ جہاں درز سلٹ دی فاصلہ یا جسامت کسی دروازے کی وہ دی جہاں جتنی ہے اتنی ہی جسامت کی کوئی چیز گزر رہی ہے تو وہ تھوڑے سے جھکاؤ کے ساتھ گزر جائے گی اسی طرح جو آپ یہ مثال لے لیں کہ ایک چھے فٹ کا دروازہ ہے اس میں کوئی لاتھی چھے فٹ کی ہی ہم نے گزارنی ہے تو وہ لاتھی دونوں سروں سے ٹکرا کے خم کھا جائے گی گزرتے ہوئے بلکل اسی طرح موج بھی یہ رویہ اختیار کرتی ہے کہ کسی درز میں سے گزرتی ہے جس کی جسامت موج کے برابر ہوتی ہے تو وہ موج گزرتے ہوئے خم کھا کر چھک کر گزر جاتی ہے کوئی ذاویہ بنا کر گزر جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں انکسار اور جس ذاویہ سے وہ گزرے گی وہ گلینسنگ اینگل مناظری ذاویہ دس لیمڈا برابر اس میں اکیمتیں ہم درز کر دیتے ہیں دو ضرب سفر شریعہ نو ایک ضرب دس کی طاقت منفی دس میٹر ضرب سائن سکسٹی فائیو ڈگری تو اس کو حل کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آیا لیمڈا برابر ہے ایک شریعہ چھے پانچ ضرب دس کی طاقت منفی دس میٹر یہ وہ الیکٹانوں کی اتھار ہے اس کے ساتھ جو موجی رویہ اختیار کر رہے ہیں اور اس موج کا جو طولے موج ہے موج کی لبائی ایک شریعہ چھے پانچ ضرب دس کی طاقت منفی دس میٹر ہے دس دا ایکسپیریمنٹل اوبزارڈ ویولینٹ is in excellent agreement اس طرح جو تجرباتی طور پر مشاہدہ کردہ طولے موج ہے وہ الیکٹان کی دھار کی is in excellent agreement بہترین طریقے سے مطابقت رکھتی ہے کہ اس سے with theoretically predicted ویولینٹ جو نظریاتی طور پر نظری طور پر جو پشین گوئی جس طولے موج کی کی تھی دیکھیں جس طولے موج کی سائنستان نے پشین گوئی کی تھی جب تجربہ کیا گیا تو وہ جو طولے موج آئی ہے وہ پشین گوئی کی گئی طولے موج کے ان مطابق نکلی تو deflection patterns have also been observed with protons جو انکساری نمونے ہیں تو جربہ کر کے وہ پروٹان سے پہلے تو الیکٹان کام پڑھتے ہیں پروٹان کی دھار پھینکر بھی وہ نمونے انکساری نمونے حاصل کیے گئے نیوڈران کی دھار پھینکر بھی حاصل کیے گئے ہائیڈوجن ایٹم ہائیڈوجن ایٹم کی دھار پھینکر وہ نمونے حاصل کیے گئے انکساری نمونے بائی گیونگ سبسٹینشل ایوڈنس یہ خاصے جو ہے وہ شواہد پیش کیے گئے دیکھا for the wave nature of the particles جو ذرات کی موجی نویت کے لیے ذرات کی موجی نویت کو ثابت کرنے کے لیے کافی شواہد جو ہے وہ مل گئے جب الیکٹانوں کی جگہ پہ پروٹانوں کی دھار جو ہے وہ الیکٹران گن سے جا اس طرح کے کسی آلے سے پھینکی گئی اور وہ کلم کی سطح کے اوپر پڑی اور ان کے ساری نمونے جو حاصل ہوئے نیوٹانوں کی دھار کے ساتھ ہائیڈوجین ایٹم کی دھار کے ساتھ تو انہوں نے بھی موجی رویہ ہی اختیار کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ جو ذرات کا موجی رویہ ہے ذرات تیز رستاری سے حرکت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو موج وابستہ ہوتی ہے موجی رویہ وہ رکھتے ہیں وہ بالکل درست ہے ذرات کی دوہری نویت پر اس کے کام کے لیے پرنس لویس وکٹر دی براغلی ریسیوڈ دا نائنٹین ٹونٹین نائن نوبل پرائز کہ پرنس جو ہے وہ لویس وکٹر دی براغلی نے انیس سو انتیس کا نوبل پرائز حاصل کیا اس نے صرف اپنے اس مفروضے پر جو کام کیا کہ ذرات تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں اور وہ موجی رویہ اختیار کرتے ہیں انہیں انیس سو انتیس کو نوبل انام ملا ان فیزکس طبیعت میں کلنٹن جوزف ڈیویجن اینڈ چارج پیکٹ تھومسن کی ڈیو کھنا ہے تو ان دونوں سائنستانوں نے شیئرڈ نوبل پرائز نوبل انام میں حصہ ڈالا انام حاصل کیا فاردیر ایکسپریمنٹل کنفرمیشن آف دا ویو نیچر آف پارٹیکلز ذرات کی موجی نویت کی تجرباتی تصدیق کے لیے جو ڈی براکلی نے تو ایک مفروضہ پیش کیا کہ جو تیز رفتاری سے حرکت کرنے والے ذرات ہیں وہ موجی رویہ اختیار کرتے ہیں لیکن انہوں نے تجربہ کر کے جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ واقعی جو تیز رفتاری سے جو ذرات ہیں وہ حرکت کرتے ہیں وہ موجی رویہ بھی ساتھ ساتھ اختیار کرتے ہیں موجی نویت ان کی ہو جاتی ہے اور انہوں نے اس کا تجربہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا تو سائنسی کام اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک شخص مفروضہ پیش کرتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ بعد میں آنے والا کوئی اس مفروضی مفروضے پر کام کرتا ہے اور اس کو تجربہ کر کے ثابت کرتا ہے اس کے بعد پھر آنے والے لوگ اس پر کام کر کے کئی کئی اجادات اور نت نئے کام جو ہے وہ منظریں آپ پر لاتے ہیں تو پہلا کام جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے بعد میں آنے والے رد بھی کر دیتے ہیں اور بعد میں آنے والے اس پر کام کر کے اس کو کامیابی سے بھی آپ کنار کر رہتے ہیں تو جس کو رد کیا جاتا ہے وہ بھی مفروضہ پیش کرنے والا ایک عظیم سائنستان ہوتا ہے عظیم آدمی ہوتا ہے اور جس کو جس کو تجربات سے ثابت کر کے کامیابی طرح ہم کنار کیا جاتا ہے وہ بھی عظیم سائنستان ہوتا ہے تو اس سے کہ رد ہو جائے گا کوئی مفروضہ یا اس سے کوئی حوصلہ شکنی کا پہلو نہیں نکلتا بلکہ حوصلہ حفظائی کا پہلو ہی نکلتا ہے کہ سو یا دو سو یا چار سو لوگوں نے کوئی مفروضے پیش کیے ہیں ممکن ہے بہت سارے رات ہو جائیں ان میں سے چند ہی جو ہے وہ قبولیت کے منصب پر فائز ہو سکیں تو اس سے جو ہے وہ کام کا یہی انداز ہے تو اپنے نئے نئے نظریات اور نئے نئے فلسفے کو پیش کرتے ہوئے اس طرح سے جو ہے وہ خوف زدہ نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ مفروضہ یہ نظریہ لوگوں تک آئے گا تو شرمندگی ہوگی یہ رت کیا جائے گا تو یہ سائنستان جو عظیم کام کرنا چاہتے ہیں جو بڑی سوچ رکھتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے وہ اس طرح کے جو خدشات سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں ویو پارٹیکل ڈویلیٹی موج اور ذرے کا دہرہ میار موجی ذراتی دہری نویت یعنی موجیں جو ہے وہ ذراتی نویت ظاہر کرتی ہیں اور ذرات جو ہے وہ موجی نویت بھی ظاہر کرتے ہیں تو دہری نویت ہے دونوں کی انٹرفیرنس اینڈ ڈائفریکشن آف لائٹ مداخلت اور انکسار روشنی کا انکسار روشنی کی موجیں مداخلت بھی کرتی ہیں یہ مداخلت تعمیری بھی ہوتی ہے تخریبی بھی ہوتی ہے اور درس سے جب گزرتی ہیں روشنی کی موجیں تو وہ درس کی کونوں سے ٹکرا کے پھیل بھی جاتی ہیں تو یہ انکسار ہے تو انٹرفیرنس اینڈ ڈائفریکشن آف لائٹ روشنی کا جو تداخل ہے اور انکسار ہے کنفرم ایٹس ویو نیچر اس کی موجی نویت کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ روشنی موجوں پر مجتمع ہوتی ہے جبکہ زیائی برکی اثر یہ روشنی کی ذراتی نویت کو ظاہر کرتا ہے یہ ذرات پر مجتمع ہے روشنی اس مظہر کو ظاہر کرتا ہے سیمیلہ لی اسی طرح دیویجن جرمر اور جی پی تھامسن اسی طرح دیویجن جرمر اور جی پی تھامسن کے تجربات نے رویل ویو لائک نیچر اف الیکٹران الیکٹرانوں کی موجی نویت کو ظاہر کیا الیکٹرانوں کی موجی نویت کو ثابت کیا جیسے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں اور جی جی تھامسن کے تجربات نے جو ای بائی ایم کے لئے تجربہ کیا اس نے ای چارج ہے اور ایم طول ہے کسی ذرے کا تو اس تناسب کو اس نے معلوم کیا اس نے اس کے لئے جو تجربہ کیا اس سے ہمیں جو مفروضہ پیش کرنا پڑا ہمیں نظریہ اختیار کرنا پڑا پارٹیکل لائک نیچر اف الیکٹران الیکٹرانوں کی ذراتی نویت کا تو دیکھیں مختلف تجربات ہوئے کچھ مظاہر ہیں ایسے جو روشنی کی موجی نویت کو ظاہر کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو روشنی کی ذراتی نویت کو ظاہر کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ذرات کی ذراتی نویت کو ظاہر کرتے ہیں تو اس طرح سے ان سارے تجربات سے یہ نتیج آخص کیا گیا کہ روشنی جو ہے وہ موجی نویت بھی ظاہر کرتی ہے اور ذراتی نویت بھی ظاہر کرتی ہے اور ذرے جو ہے وہ موجی نویت بھی ظاہر کرتے ہیں اور ذرے ذراتی نویت بھی ظاہر کرتے ہیں تو دونوں کے دونوں میں دوہرہ میار ہے دوہری نویت ہے موج کی بھی دوہری نویت ہے ذری کی بھی دوہری نویت ہے In the same way اسی طرح سے we are forced to assume both wave-like and particle-like properties of all matters matters میں electron, proton, newton molecules etc یہ ذرات شامل ہیں تو in the same way اسی طرح سے we are forced to assume ہم مجبور ہیں یہ نظریہ رکھنے کے لئے کونسا both wave-like and particle-like properties of all matters تمام قسم کے مادے جن میں elektron, proton, newton اور مالک وغیرہ شامل ہیں یہ موجی خصوصیات بھی رکھتے ہیں اور ذراتی خصوصیات بھی رکھتے ہیں یعنی تمام قسم کا مادہ جو مادی ذرات پر مجتمل ہے ان میں موجی خصوصیات بھی ہیں اور ان میں ذراتی خصوصیات بھی ہیں and also light اور روشنی x-rays, x-rays, gamma rays etc. وغیرہ جو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ موجو پر مجتمل ہیں have to be included in this کسی میں شامل ہیں یعنی جو چیزوں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موجو پر مجتمل ہیں جس طرح روشنی ہے gamma rays ہیں اور x-rays ہیں یہ بھی اسی طرح دورہ میان رکھتی ہیں wave like اور particle like موجی خصوصیات بھی ہیں ان کے اندر اور ذراتی خصوصیات بھی ہیں آسان ترین لفظوں میں میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو ذرات ہیں ان کے اندر موجی خصوصیت بھی ہیں ذراتی خصوصیت بھی ہیں اور جو موجے ہیں ان کے اندر بھی موجی خصوصیت بھی ہیں اور ذراتی خصوصیت بھی ہیں In other words دوسرے الفاظ میں Matter and Radiation مادہ اور شوائیں مادہ اور موجیں Have a dual wave nature دوھری موجی نویت رکھتی ہے And this new concept is Wave Particle Duality اور یہ نیا نظریہ موجی ذراتی دوھرے میار کا نظریہ ہے موجی ذراتی دوھری نویت کا نظریہ ہے اور پیچھے ہم پر چکے ہیں کہ ان سب تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر جو موجے ہیں وہ موجی رویہ بھی استیار کرتی ہیں اور ذراتی رویہ بھی استیار کرتی ہیں اور جو ذرات ہیں وہ موجی رویہ بھی استیار کرتے ہیں اور ذراتی رویہ بھی استیار کرتے ہیں تو دونوں کی دوھری نویت جو ہے وہ ہے نیل بوہر نے اشارہ کیا کیا چیز اپنا یہ بیان دیتے ہوئے اپنا تکمیلی اصول بتاتے ہوئے نیل بوہر نے اپنا تکمیلی اصول بتایا یعنی جس میں بات مکمل ہو گئی مفروضہ یا نظریہ مکمل بیان کے ساتھ آ گیا that both wave and particle aspects are required دونوں موجی اور ذراتی پہلو درکار ہیں دونوں موجی اور ذراتی پہلو کی ضرورت ہے for complete description of both radiation and matter دونوں موجوں اور مادے کی مکمل وضاحت کے لیے دونوں پہلو ضروری ہیں موجی پہلو بھی ضروری ہے اور ذراتی پہلو بھی ضروری ہے یہ نیل بوہر کا تکمیلی اصول ہے تکمیلی اصول سے اس نے بحث کو سمیت دیا اور مکمل کر دیا both aspects are always present دونوں پہلو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں and either may be revealed by an experiment اور کسی تجربے سے بھی وہ ثابت ہو سکتے ہیں تجربہ سے بھی وہ اختیار کیا جا سکتے ہیں however both aspects cannot be revealed simultaneously دونوں پہلو بیعق وقت اختیار نہیں کیا جا سکتے ایک وقت جو ہے وہ وہ روئیہ اختیار نہیں کر سکتے in a single experiment ایک ہی تجربے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی تجربہ ہو رہا ہے تو اس میں موجی نویت بھی ظاہر کر رہی ہے اور ذراتی نویت بھی ظاہر کر رہی ہے یا ذرات جو ہے وہ موجی نویت بھی ظاہر کر رہے ہیں اور ذراتی نویت بھی ظاہر کر رہے ہیں ایک تجربے میں ایک ہی مظہر جو ہے وہ رونما ہوگا جو موج جو ہے وہ یا تو موجی روئیہ اختیار کرے گی یا پھر ذراتی ایک ہی چیز ایک ہی مظہر ایک ہی فینامینا جو ہے اس میں ثابت کیا جا سکے گا only one aspect is valid in one time ایک وقت میں ایک ہی پہلو جو ہے وہ قابل عمل ہوگا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی وقت میں دونوں پہلو جو ہے وہ قابل عمل ہو اگر آپ پروشنی کے دھارے کے سامنے ایک انکساری جالی رکھتے ہیں انکساری جالی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو کرسٹل ہے قلم ہے اس کے ایٹم اس طرح سے ترتیبی آفتہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک جالی کا سا نقشہ پیش کرتے ہیں جس طرح جالی کے خانے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ایٹموں کو اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو وہ بھی جالی کے خانوں کی طرح ہی نظر آتے ہیں تو اگر روشنی کے دھارے کے سامنے کوئی انکساری جالی رکھی جائے تو آپ اس دھارے کو بطور موج ہی لیں گے وہ دھارہ جو ہے وہ بطور موج جو آپ اپنا کردار ادا کرے گا لیکن اگر آپ اس دھارے کو بطور موج ہی لیں گے اسی روشنی کی شوا کو اسی روشنی کے دھارے کو ایک دھارتی سطح کے ساتھ ٹکراتے ہیں ٹکرانے کی اجازت دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو اسی دھارے کو ذرات کے دھارے کے طور پر لینا ہوگا وہی دھارہ پھر ذرات کے دھارے کے طور پر کام کرے گا اپنے مشاہدات کی وضاحت کے لیے دیکھیں بات صاف سی ہے وہی بات جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اگر ہم روشنی کے دھارے کے سامنے شوا کے سامنے ڈائفریکشن گریٹنگ انکساری جالی رکھیں گے تو وہ ان کے ساتھ موجی رویاں اختیار کرے گی اور منکسر ہو جائے گی دو ایٹموں کے درمیان میں جو سلٹ بنتی ہے درز بنتی ہے جو خانہ جالی کا ہو اس میں سے جائے گی تو آگے جاتے ہوئے چھک جائے گی خازاریاں بنا کر تو اس وقت ہمیں وہ موج کے طور پر اسے لینا ہوگا اگر آپ لائک بیم پہلے ہیٹ میٹل سرفیس اگر ہم اسی روشنی کے دھارے کو دھاتی سطح کے ساتھ ٹکرانے کی اجازت دیتے ہیں تو اس وقت اس روشنی کی شوا کو ذرات کے دھارے کے طور پر لینا ہوگا تاکہ ہم اپنے مشاہدات کی وضاحت کر سکے کوئی ایسا ساتھ تو جورپہ نہیں ہے جس میں ہم روشنی کی شوا کو بطور موج بھی اور بطور ذرہ بھی بیق وقت لے سکیں بیق وقت دونوں خصوصیات کا ہم استعمال کریں ایسا کوئی تجربہ ایسا کوئی مشاہدہ نہیں ہے روشنی کی تو یہ جو الیکٹرانوں کی دھار ہے یہ دوہری درز والی ایک چیز کے اوپر پڑ رہی ہے اور وہاں سے روشنی گزرتی ہے ذرات گزرتے ہیں اگر ذرات کی نویت لی جائے تو ذرات گزریں گے ظاہر ہے جس درز میں سے گزریں گے وہ اس کے سامنے ہی یہ سکرین کے اوپر جا کر پڑیں گے اور وہاں روشن نشان بنا دیں گے جس طرح کی درز ہے اسی طرح کا نشان وہ سامنے آ جائے گا ذرے ہیں ظاہر ہے سیدھے ہی گزر جائیں گے اور جہاں پر وہ جا کر گریں گے وہاں ہی روشن جو ہے وہ نشان بنا دیں گے جس طرح کا درز کا نشان ہے تو نیچے لکھا ہے ایمیج آفتہ ڈبل سلیٹ دوہری درز کی جو شبیح ہے جو نقشہ ہے نقشہ ہے وہ بن جائے گا سکرین کے اوپر اگر ان کو جو الیکٹران ہیں وہ بطور زرات ہی کام کرتے ہیں زرات ہی اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں اور دوسری تصویر میں دکھا گیا ہے بیم آف الیکٹران الیکٹرانوں کی ایک دھار ہے لیکن اگر یہ موج کے طور پر کام کرتی ہے تو کیا کرے گی اس درز میں سے گزرے گی گزرنے کے بعد پھیل جائے گی پوری سکرین پر جا ہے وہ روشن اور سیاہ دھاریاں نظر آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی موج کے طور پر یہ جو الیکٹرانوں کی دھار ہے یہ بطور موج کام کرے گی اور درز میں سے موج گزرتی ہے تو جھک جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے تو پوری سکرین پر جا ہے وہ اور دو عمل یہاں پر ہوں گے ایک تو پھیلنے کا انکسار کا عمل آجزی اور انکساری روشنی کے اندر جو خصوصیت ہے وہ ظاہر ہوگی کہ پوری سکرین پر پھیل جائے گی اور دوسرے نمبر پر یہ جو کبھی سیاہ دھاری آ رہی ہے اور کبھی ساتھ جو ہے وہ روشن دھاری آ رہی ہے دارک فرنجز اینڈ برائٹ فرنجز روشن دھاریاں اور سیاہ دھاریاں یہ نظر آئیں گی یہ کس وجہ سے کہ دونوں درزوں سے جو روشنی جا کر سکرین پر پڑتی ہے وہ جاتے ہوئے آپس میں مداخلت بھی کرتی ہے انٹرفیرنس تداخل ہوتا ہے کبھی تقریبی مداخلت کبھی تعمیری مداخلت کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اور دیسٹرکٹیو انٹرفیرنس جب تعمیری مداخلت ہوگی دونوں موجوں کی دونوں درزوں سے گزرنے والی موجوں کی تو روشن دھاری نظر آئے گی اور جب تقریبی مداخلت جس مقام پہ ہوگی تو وہاں سیاہ دھاری نظر آئے گی تارک فرنجز نظر آئے گی تو اس طرح پوری سکرین پر جو ہے وہ روشنی پھیل جائے گی انکسار کا عمل دیفریکشن کا عمل اور انٹرفیرنس کا عمل مداخلت کامل دونوں ہی وقوع پذیر ہوں گے ایک مثال ہے ایک پارٹیکل آف ماس فائیو میلی گرام موز ویڈ سپیڈ آف ایٹ میٹر پر سیکنڈ ایک ذرہ ہے جس کا طول پانچ میلی گرام ہے اور وہ آٹھ میٹر فی سیکنڈ کی ویلاستی سے ہرکر بگا رہا ہے کیلکولیٹرز ڈی براغلی ویو لینگت اس کی ڈی براغلی طول موج معلوم کرنی ہے جو ڈی براغلی نے فارمولے میں نکالی تھی اور ڈیٹا ہے اس میں سے جو چیزیں دی گئی ہیں نکال کے باہر رکھ لیں ایم برابر ہے پانچ میٹر پانچ میلی گرام اور اس کو کلو گرام میں تبدیل کیا تو پانچ ذرہ دس کی طاقت من فی چھے جہاں ہم ہزار ذرہ ہزار سے تقسیم کر دیں گے تو یہ آ جائے گا اس کے بعد بھی یہ دی گئے ہارٹ میٹر فی سیکنڈ اور ایچ کی کی منٹ لینکس کانسٹنٹ چھے شاریہ چھے تین ذرہ دس کی طاقت منفی چونتیس جول سیکنڈ ہے ان سب کو ہم نے اس فارمولے میں سلوشن حل ہے ان کا ہمیں بتا ہے ڈی براغلی نے تولے موج کتنی نکالی تھی لیمڈا برابر ایچ بٹے ایم وی فارمولا ہے ایم بھی معلوم ہے ایچ بھی معلوم ہے وی بھی معلوم ہے تو اس میں درشکار دیتے ہیں لیمڈا برابر چھے شاریہ چھے تین ذرہ دس کی طاقت منفی چونتیس پٹے پانچ ذرہ نیچے ہے پانچ ذرہ دس کی طاقت منفی چھے کلوگرام اور ذرہ آٹھ میٹر فی سیکنڈ تو اس طرح ان کو جمع تفریق ذرہ تقسیم کٹ ورٹ کرنے کے بعد لیمڈا برابر آ گیا ایک آشاریہ چھے چھے ذرہ دس کی طاقت منفی انکتیس میٹر تو یہ تولے موج نکل آئی اس ذرے کی جس کا تول پانچ میلی گرام اور جس کی رفتار آٹھ میٹر فی سیکنڈ ہے ایک دیمپل ٹو ان الیکٹران is accelerated through a potential difference of 50 وولٹ ایک الیکٹران ہے وہ پچاس وولٹ کے پوٹنشل کے فرق کے ساتھ اس کو حرکت میں لائے گیا ہے اس کو تیز رفتار بنایا گیا ہے اس میں اس را پیدا کیا گیا ہے کیلکولیٹر ڈی براغلی ویو لینگڈ اس کی دی براغلی تولے موج معلوم کرنی ہے سب سے پہلے ڈیٹا نکال کر الگ لکھ لیتے ہیں ایم برابر ہے نو شایئے ایک دردس کی طاقت منفی 31 کلوگرام یہ الیکٹران کا تول ہے اور بی نوٹ ہے اس کا جو potential کا فرق ہے 50 وولٹ ہے اور الیکٹران پس چارج آپ کو پتا ہے ایک شایئے چھے دردس کی طاقت منفی 19 کولمب ہوتا ہے تو م وی نوٹ ای وی جہاں potential کا فرق ہے اگر یہ صورت ہو کسی سوال کی تو اس کا فارمولا تھوڑا سا تبدیل کر کے ہم نے م وی کی قیمت جو نکالی تھی وہ یہاں ترج کرتی تھی جب یہ لیمڈا برابر ایچ بٹے دو ایم وی نوٹ ای جو فارمولا اخذ کیا تھا تو اگر کچھ ابحام ہو مشکل ہو تو دوبارہ دیکھ لی جائے گا پچھے کی طرف تو وہاں خذ کیا گیا ہے تو لیمڈا برابر آ جائے گا ایچ بٹے دو ایم وی نوٹ ای تو ہم میں ساری قیمتیں ہمارے پاس موجود ہیں چھ شارعہ چھ تین ضرب دست کی طاقت منفی چونتی سوپر ایچ کی قیمت ہے بٹے نیچے ہے دو ضرب نو شارعہ ایک ضرب دست کی طاقت منفی کتی سی ایم کی قیمت لکھ دی ہے الیکٹرون کتول اور پچاس ہے وولٹ وی نوٹ کی قیمت اور ای کی قیمت ہے ایک شارعہ چھ در دست کی طاقت منفی انیس کولم تو اس کا سارے کا جذر ہے ان سب کو ہم نے حل کر لیا جمع تفریق ضرب تقسیم کٹ وٹ کرنے کے بعد جذریں جذریں لینے کے بعد تو یہ سارا جواب آئے گا لیمڈا برابر ایک شارعہ ساتھ چار ضرب دست کی تاکر منفی دس میٹر تو یہ کام اتنا کام تو آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ جمع تفریق ضرب تقسیم یا کیلکولیٹر سے کر لیں یا اپنے ہاتھ سے کر لیں روٹی پاک گئی ہے اب موہ میں تو آپ کوئی ڈالنی پڑے گی تو لینڈا کی قیمت یہ آ جائے گی یعنی یہ جو الیکٹران ہے پچاس وولٹ وولٹیج کے ساتھ اس کو جو ہے موٹی ضرف تاری سے پھینکا گیا ہے وہ جو موج بنتی ہے اس کے ساتھ جو ویب اسوسییتی ویڈ تیٹ الیکٹران اس الیکٹران کے ساتھ جو موج وابستہ ہے اس کے جو تولے موج آیا لیم ڈالنی برابر ایک شرعہ ساتھ چار تردس کتا منفی دس میٹر آیا موسیقی